اسلام علیکم خاکسار عمر افتخار مائر پاک ناؤ جرونی سے حاضر خدمت ہے آج کا پاکستان جو ہے وہ آپ سب کے سامنے ہیں بہت ساری دنیا جو کبھی میڈیا سے اٹیچ نہیں تھی آج کل وہ میڈیا کو وقت دینا شروع ہو گئی ہے اور جہاں کل تک عمران جیسا ایک انسان بیٹھا تھا کامیاب ہوتا راج وہاں بیکاریوں کا سرگناہ بٹھا دیا کیا ہے یا کہہ دیں کہ سسٹنٹ سرگناہ اصل سرگناہ تو ابھی لندن سے اس کی آمد ہونی ہے اب خدشات ہیں خواب ہے اور حقیقتیں ہیں حقیقت یہ کہتی ہے جو کل والی تصاویر دیکھیں تو عمران ٹو تھرڈ سے بھی زیادہ پارلیمنٹ میں آ جانا چاہیے اور خواب یہ ہے کہ اللہ کرے آرمی کے اوپر سارے خدشات ہمارے غلط ہو جائیں اس کی جو روایت ہے وہ قائم رہے جیسے ہم مشرف کہتے تھے لیٹ گیا ہے اور بیس سال بعد اس نے امریکہ کو لٹا دیا اسی آرمی نے افغانستان میں قوموں کی تاریخ میں جو نتائج ہیں وہ بہت جلد نہیں آتے ان کے زندگی میں تو دیکھنے والی بات ہے کہ آرمی کی اس چال کے پیچھے کیا ہے جو وقتی ذلت اس نے خود بھی اٹھائی اور بحثیت قوم ہم بھی محسوس کر رہے ہیں لیکن اس میں جو ہے خدشات اس کو ابھی علیدہ رکھیں خواب یہ ہے کہ شاید یہ سب کچھ بڑے شریف کو ہیدرا اوہدر سے لندن سے واپس لانے کے لیے کیا گیا ہو اور اگر ممکن ہوا تو ایم کیو ایم کا جو باس ہے ادھر مفرور الطاف سین اسے بھی کہیں سے دانہ ڈال کر واپس لائے جائے اور پھر جب یہ سارے کٹھے ہو جائیں تو ان کے اوپر یہ ثابت کرنا تو مشکل ہی نہیں کہ یہ جو کر چکے ہیں اب اس خط کے بعد تو یہ خط کسی وقت بھی زندہ کیا جا سکتا ہے وہ عدالتیں جو ہیں ان کا حکم نامہ کسی اور کے حق میں جا سکتا ہے جن کے خلاف ہے آج یہ ہمارا خواب ہے اور جو خدشات ہیں وہ یہی ہیں اور خدشات ہمیشہ اپنی حقیقت کا روپ دھار لیتے ہیں تو خدشات یہی ہیں جنہوں نے نکالا ہے وہ اسے پوری طاقت کے ساتھ واپس نہیں آنے دیں گے اس کو all of sudden kill کرنا جیسے جونیجو لیگ کو ختم کیا یا پھر کاف لیگ کے حصے بخرے کیے گئے اس طرح شاید پی ٹی آئی کے خلاف اس طرح کرنا ممکن نہیں ہوگا لیکن پہلے سٹیپ کے طور پر اب جو ہے اس کے شکست و درخت کا عمل شروع کیا جائے گا کوئی بھی عمل جو اتھوڑے والے اور وردی والے مل کے کرتے ہیں عدالتوں اور ہمارے جو ہے اسٹیبلشمنٹ اس کی امپلیمنٹ اکثر وہ زرداری کے ذریعے کروا دیں اب زرداری کو اس کا نام یہ ملے گا سندھ اس کے پاس رہے گا سال ڈیڑھ وہ اس کو نوچے گا اور جو انہوں نے گالیاں دی ہیں وردی والوں کو نون لیک والوں نے پچھلے پورے دو تین سال اس کا بدلہ اس طرح لیا جائے گا کہ ان کی جو پرفارمنس ہے اس کے لیے ان کو فری ہنڈ دے کے سینٹرل پنجاب میں بھی ان سے جو ہے طاقت چھینی جائے گی عوام کے سامنے اب یہ آگے ہیں شہباز شریف تو اب ان کے پاس کیا انتظامات ہیں جس کے بدولت یہ کہیں گے کہ میں عوام سے اور زیادہ جو ان کی ہمدردیاں وہ جیس سکوں یہ اپنی رہی صحیح قصر بھی اب جو ہے قدر وہ گوا دیں گے انہوں نے اور سکڑ جانا ہے اس سے فائدہ اٹھانا ہے ٹی ایل پی وگر آلیں لبیکیوں نے کیونکہ ان کا جو کنزرویٹی ووٹ ہے وہ عمران کے ساتھ بھی نہیں آئے گا یا گھر بیٹھ جائے گا اور پیپر پارٹی کے ساتھ بھی نہیں جائے گا پیپر پارٹی کو دیا جائے گا ساؤتھ پنجاب سے حصہ اگلی پارلیمنٹ میں جو خطشات ہیں وہ یہی ہیں کہ پی ٹی آئی کو ستر سے اسی سیٹوں تک سمیٹا جائے گا نون لیگ کو پچاس کے اوپر اور جو پیپر پارٹی ہے اس کو ستر اور اسی کے درمیان لائے جائے گا وہ جو بلاول کا کہنا ہے کہ اگل آپ پرائم نیسٹر میں ہوں وہ ممکن کر دیا جائے گا اس کی بی ٹیم کے طور پر عمران کو سائیڈ لائن کر کے راضی کیا جائے گا ان کا ساتھ جو ہے وہ دے اب اگلی مدت کے لیے پی ٹی آئی بی ٹیم کے طور پر اسی طرح سوبوں میں بھی کھیل رچایا جائے گا اور کوشش کی جائے گی کہ جس کی مرکز میں حکومت ہو اس کی کسی ایک سوبے میں بھی نہ بنے اور جو رہی سہی پچیس تیس سیٹیں کم ہوں گی وہ وہی پرانہ کلیا موسمی پرندوں کو ایڈجسٹ کیا جائے گا اور تین سال بعد پھر یہی ڈراما رچایا جائے گا یہی حقیقت ہے اس میں انیس بیس کا فرق ہو سکتا ہے اور یہی خطشات ہیں اور جیسے کہا کہ خطشات ہمارے میشہ سچ ہوتے ہیں ظاہری طور پہ درختوں پہ جتنے مرضی پھول نظر آ رہے ہوں پارلیمنٹ میں بھی شک ایک سو پچاس آپ کے ممبر ہوں لیکن جو ہے پرائم نیسٹر ان کا بھی بن جاتا ہے جو جھاڑیوں والے نیچے خاردار پودے آپ کو نظر آ رہے ہیں کیل کانٹوں سے لیس پچاس سیٹوں کے ساتھ بھی وہ پرائم نیسٹر بن گیا قوم کو پرانہ پاکستان مبارک ہو